بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت میربان بہت رحم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم رموز اقاف کریں گے رموز اقاف کا مطلب ہوتا ہے وہ قوائد جب جملہ ختم ہوتا ہے کس طرح کے جملے کے آگے کس طرح کی علامت ڈالنی ہے آج ہم رموز اقاف میں سوالیا نشان اور ختمہ پڑھیں گے یہ جو نشان ہے یہ سوالیا نشان کی علامت ہے اس کو سوالیا نشان کہتے ہیں یعنی یہ کہہ رہا ہے میرا نام سوالیا نشان ہے جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیا نشان کی علامت آتی ہے جیسے ہم اگر کسی سے پوچھیں آپ کا کیا نام ہے تو یہ ایک سوال ہے اس کے آخر میں جب ہم لکھیں گے تو ہم خالی فل سٹاپ یا ڈالنے کی بجائے ہم سوالیا نشان ڈالیں گے آپ کا کیا نام ہے یہ دوسری علامت ہے اس کو کہتے ہیں ختمہ ختمہ ختم سے نکلا ہے یعنی جب جملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اختتام پہ ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک جملہ پورا ہو گیا گرامر میں ختمہ کہتے ہیں ختم سے اختتام سے ختمہ ختمہ جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت آتی ہے جیسے میرا نام علی قادر ہے آپ دیکھیں کہ ہے کے بعد ہم نے ختمہ ڈال دیا اس کا مطلب ہے یہ جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا اب آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ختمے کا استعمال کریں گے یا پھر آپ سوالیاں نشان لگائیں گے تو پہلا جملہ ہے ماجد کے دو بھائی ہیں اب آپ سوچ کر بتائیں کہ اس میں کیا لگے گا یہ ایک سادہ جملہ ہے اس میں کوئی سوال نہیں پوچھا گیا آپ کو ایک معلومات فرام کی جا رہی ہے کہ ماجد کے دو بھائی ہیں اس کے پیچھے ختمہ لگائیں گے ماجد کے دو بھائی ہیں تو ہم نے ختمہ لگائیں گے اب یہ ہے اگلا جملہ کون کون لہور جا رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ گاڑی پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان میں سے کون کون لہور جا رہا ہے تو یہ ایک سوال ہے تو اس کے پیچھے کیا لگائیں گے شابش اس کو جب ہم صحیح جملہ تاب ہوگا جب ہم اس کے آخر میں نشان لگائیں گے کون کون لہور جا رہا ہے تو یہ ہم نے سوالیاں نشان لگایا پھر میرا نام فرہین ہے آپ دیکھیں بچی اپنا نام بتا رہی ہے میرا نام فرہین ہے اس میں بھی وہ ایک آپ کو معلومات فرام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں گے تو ہم ختمہ لگائیں گے میرا نام فرہین ہے تو یہاں پہ ختمہ لگائیں گے مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے ویسے آپ کو اچھی اچھی کہانیاں پڑھنی چاہیے اس سے معلومات میں بہت فائدہ ہوتا ہے لگائیں گے ختمہ مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہیں تو جو ہم نے جملہ لکھا اس میں ہم پھر اگلا جملہ ہے کیا سارا ڈاکٹر ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا سارا ڈاکٹر ہے تو ہم اس کے اختتام پہ سوالیاں نشان لگائیں گے کیا سارا ڈاکٹر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے دنیا جو ہے وہ ایک سفر ہے جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کے دادا پر دادا بھی پہلے آپ ہی کی طرح چھوٹے تھے پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب ماں باپ ہیں وہ بڑے ہیں لیکن وہ بھی کبھی بچے تھے تو چند سالوں کے بعد ہم بھی بڑے ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کیا اپنی مرضی کرنی ہے یا جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں یا سچ بولیں تو ہم آزاد نہیں ہیں ہمیں سچ کے رستے پہ چلنا چاہیے آپ سکول میں بھی سچ بولیں گھر والوں سے بھی سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنے ہاتھوں کو اپنی زبان کو اپنے کابو میں رکھیں تو اس کو کہتے ہیں سچے رستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک انتہان کے لیے بھیجا ہے اللہ نے خود اپنے آپ کو چھپا لیا ہے اور سیدھا رستہ تو صرف ایک ہی ہے باقی سارے ٹیڑے رستے ہیں پیارے بچوں ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا کیسے پتا چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کریں اس کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کمز کم روز کی تین آیات ترجمے سے پڑھنی ہے اور ایک چھوٹی دعا یاد کرنی ہے تاکہ آپ کا ہر کام عبادت ہو جائے امید اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی